بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے نوائز ان دا انوائرمنٹ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم شور کی علودگی کی ابھی وجوہات بیان کر رہے تھے اور ابھی کچھ وجوہات مزید بھی ہیں تو آئیے پیراگراف نمبر 5 کو سٹڈی کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے رہا پیراگراف نمبر 5 use of technology is another cause of noise pollution technology کا استعمال ایک دوسری وجہ ہے شور کی علودگی کی for example unmonitored use of mobile phones electricity generators music systems and tv all become irritants from time to time clear جی اس طرح مثال کے طور پر mobile phone بجلی کے generator music system اور tv کا بیجا استعمال وقتن فوقتن پریشانکن بن جاتے ہیں clear جی وقتن فوقتن ٹھیک ہے جی بے جا انموریٹر used بے جا استعمال time to time وقتن فوقتن clear جی پریشانکن irritants become بن جاتے ہیں people usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges عام طور پر لوگ mobile phones بند نہیں کرتے یا خموشی کے طریقے پر نہیں لگا دیتے جب وہ دفاتر میں ہسپالوں میں سکولوں اور کالجز میں داہل ہوتے ہیں تو ریل یہ ایسا ہی ہے کسی کو کوئی غیال نہیں ہے آج آکے کال کیا کرنی ہے جی بڑا ضروری کام ہے بندہ کچھ بزی بھی تو ہوتا ہے بند کر دے سوچ آف کر دے سائلنٹ کر دے میں بھی ایک سوار اوقات کالجز میں کالجز میں یا اکیڈمیز میں جب پڑھاتا ہوں تو بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے اور الحمدللہ ہمارے جو کیمپسز ہیں ہمارا سوار کا جو سینٹر ہے اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈسپلن بہت سخت بہت زیادہ لوگ رہائشی علاقوں میں جنریٹر کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے کلیر جی ریزیڈنچل ایئر آز جس سے دوسرے لوگ بہت ہی پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا بس اپنی بجری چلنی چاہیے تو ہمیں ہر چیز کا حیال لکھنا ہے ہر چیز کو دیکھنا ہے بالنا ہے موروور لیسننگ ٹو لاؤڈ میوزک اور ٹی وی آنا لاؤڈ والیم مزید شور کے لوگی کا ایک دوسرا ذریعہ ٹی وی یا میوزک بہت انچی آواز میں دیکھنا اور سننا ہے اس مقصد کے لیے لوگوں میں ایک محضب ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے لوگ تکلیف میں نہ آئیں بکیز آف دیز کیرلیس ایکشنز ان کے ان لاپروہ کاموں کے بدلے میں آئیے چلتے ہیں آگے چھٹے پیراغراف پر نوائز پولیوشن کازیز ناٹ اونلی انویرمنٹل ڈامیج بٹ اٹ آلسو ہیز آن نیگیٹیو ایمپیکٹ آن ہیومن ہیلپ شور کی علودگی نہ صرف محولیاتی تباہی کا سبب بنتی ہے بلکہ انسان کی صحت پر بھی برا اثر ڈالتی ہے نیگیٹیو ایمپیکٹ برا اثر منفی اثر مرتب ہوتا ہے ڈامیج تباہ کرنا حراب کرنا it can cause aggression aggression کہتے ہیں غصی لے بندے کو غصے کو یہ غصے کی وجہ بن سکتا ہے کس کی وجہ غصے کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ hypertension کیا ہے جی hypertension clear جی پھر اس کے بعد ہیں high stress level hearing loss restlessness depression and inzomenia inzomenia اکے جی یعنی یہ جارہیت فشار خون دباؤ کا بلند level سماعت کا نقصان بیچینی افسردگی اور بے ہوابی کا باعث بن سکتا ہے inzomenia بے ہوابی کو کہتے ہیں نہیں دنیا تھی اوکے جی اور depression افسردگی کو کہتے ہیں بے چینی restlessness کو کہتے ہیں hearing loss ٹھیک ہے قوت سماعت ٹھیک ہے اور stress level stress level دباؤ کا بلند level hypertension فشارہ ہون aggression جارہیت یعنی غصہ clear جی in addition noise pollution can seriously affect the learners مزید برعا شور کی الودگی آپ کو یعنی learners طلباء کو طالب المنگ کی پڑھائی پر برہی طرح سرانداز ہو سکتی ہے seriously effect بری طرح this gives them unnecessary unneccessary mental and physical tension یہ انہیں غیر ضروری unnecessary غیر ضروری ذہنی اور جسمانی کھنچاؤ دیتی ہے تو یہ تھا پانچ ماں اور چھٹا paragraph thank you خدا حافظ ملتے ہیں next lecture کے ساتھ ملتے ہیں